اسلام علیکم ایک اور ویڈیو میں میں آپ سب کو خوش آمدیر کہتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو دالوں کی پرائیسز کے اوپر بتاؤں گا باقی ہر تقریباً دو افتے بعد یا مہینے بعد میری ویڈیو آتی ہے جس کے میں پرائیس چارٹ کے اوپر میں انیلسز کرتا ہوں اور اس میں جو آپ کو ٹیکنیکل انیلسز ہے وہ بتاتا ہوں اور فنڈامنٹلز اگر آپ نے جان نہیں ہے تو اس کے لئے آپ ہماری پریمیم سرلسز حاصل کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ جا کے آپ ہماری جو ہے وہ سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈالر کی ڈالر کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو بنی ہے آپ اس کو بھی جا کے دیکھیں اور اس ویڈیو میں بھی ڈالر کے انیلسز کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ایک میکرو ٹرینڈ ہے یہ دو ٹرینڈ ہوتے ہیں ایک مائیکرو ٹرینڈ ہوتا ہے اور ایک میکرو ٹرینڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی بڑا ٹرینڈ ہے اور یہ منتھلی ٹرینڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی یہ ایک سبورڈنگ لائن بڑھتی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ہے فیر ویلیو گیپ بھی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح باقی اگر آپ مزید انیلسیز کی بات کریں تو یہ فنڈامنٹلز کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے اب یہاں پہ ڈیلی ٹرینڈ میں ایک آپ کی یعنی بائنگ اور سیلنگ کا کمپٹیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈومینیٹنگ کی انٹل ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب کیا ٹرینڈ ہوگا یہاں پہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ آپ ڈالر کے اندر بہتری ہے اس پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ آپ کرسٹل کلیر یہاں پہ بائنگ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر دی تھی اگر آپ حالی پچھلے چھ سات دنوں کی بات کریں صرف یہ چھ سات دنوں کے پرائس انیلسز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی چیک کر لیں یعنی کہ پچھلے چار پانچ دن سے ہم یہی بتا رہے تھے کہ دالوں کی مارکیٹ میں تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہے اور آپ بائنگ کر لیں جو بندے بلک کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو ایک ایک روپے کا جو اپ ڈاؤن ہے وہ میٹر کرتا ہے یہ دیکھیں دالوں کی یہ مارچ کے انیلسزیں دو سو بیس روپے والی دو سو تیس ہو گئی ہے پچھلے دنوں میں پچھلے ہفتے میں اس کے علاوہ ساری مارکیٹوں میں باقی یہ مون کی مارکیٹ ہے مون کی تو اثنی زیادہ ڈیپنڈنٹ نہیں ہے کیونکہ ہم سلف سفیشنٹ ہوتے ہیں اس بار تو خیر نہیں ہے یلو پیس آپ دیکھ سکتے ہیں 124 والی یلو پیس 130 روپے بل گئے ابھی تو شام کو 133 روپے ہو گئی تھی یہ کالا چنہ ہے کالے چنہ میں بھی تھوڑا بہت تہرہا ہوا ہے 158 والا 165 ہو گیا تھا پھر 158 تھا شام کو پھر مارکیٹ گھرم تھی کالے چنہ میں زیادہ اب ڈاؤن جو ہے وہ چل رہے اسی طرح آپ سفید چنہوں کی بات کریں تو یہ 235 والی جو مارکیٹ ہے وہ 245 روپے ہو گیا یہ یہ قدام کے محالے پہلے 230-32 تک بھگ گئے تھے نیچے اب دیکھیں اب اس کے پیٹرنز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ماش کا پیٹرن لیتے ہیں تو اس میں آپ میں ازا ٹیکنیکل ٹریڈر ہوں مجھے اگر فنڈامنٹلز کا نہیں پتا تو میں ٹیکنیکل ٹریڈ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہی میں اینٹری کیسے لوں گا اور ایکزٹ کیسے کروں دیکھیں میں صرف پریویئیس ٹو پیکس کو لوں گا یہ دو پیکس آرہی ہیں پچھلی صحیح ہے اب یہ میری ریزیسٹنز ہے ریزیسٹنز کو بریک آٹ کر کے مارکیٹ تیز ہو جاتی ہے مارکیٹ بلے تیز ہو جائے میں تو ٹیکنیکل ٹریڈر ہوں میں ازا یعنی کہ اس سارے سنریوں کو کسے ٹریڈ کروں گا یہ اس کی پرائیس رہ جاتے ہیں کہ یہ میرا سارا پروفٹ ہے اس لائن سے دوں کہ دیکھیں آپ اب یہاں پہ یہ ریزیسٹنز پوائنٹس ہوتے ہیں یہ لائن میرے لیے ریزیسٹنز ہے جیسے یہاں پہ ریٹ جاتا ہے اس فرض کریں اس پوائنٹ پہ جیسے یہ لائن کے قریب ریٹ جائے گا میں مارچ سے ایکزیڈ ہو جاؤں گا کہ اگر فنڈامنٹلز دیکھنے مارکیٹ ڈیپینڈنٹ ہے اب یہ اس لائن کو کٹ کر کے سپورٹ لے کے اوپر چلی جائے مارکیٹ وہ اگر آپ نے فنڈامنٹلز جاننے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہماری سبسکرپشن سرویسز حاصل کرنی پڑے گی وہاں پہ ڈیلی کے حساب سے آپ کو دو بار مارکیٹ کے اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں اب اسی طرح مسور کی اگر ٹیکنیکل ٹریڈ کے والے سے بات کی جائے تو یہ ایک بہت پیاری ٹیکنیکل ٹریڈنگ کے اوپر یہ مسور کی پرائسیز اتر رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم اگر آپ کو ریزیسٹنس دکھائے تو مسور میں ہمیں سب کو بتائیں ڈونور ٹرینڈ چل رہا ہے ٹو سفٹی سیون والی مسور ون سکسٹی ہو کے لیکن اب ڈونور ٹرینڈ میں ٹریڈنگ جیسے کرنی ہے دیکھیں یہ یہاں سے چار بار اس لائن سے یہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے سب سے پہلے یہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے کے بعد یہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے کے بعد یہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے اب یہاں سے آکے ریجیکٹ ہو گئی ہے پرائس تو یہ ایک اکیمولیشن فیض ہے اب اکیمولیشن میں دیکھیں اکیمولیشن فیض ہوتا ہے فرسٹ فیض ہوتا ہے اب اس میں تیزی بھی آتی ہے اور مندہ بھی آتا ہے شدید مندہ آتا ہے اور شدید تیزی آتی ہے تو دیکھیں یہ اکیمولیشن فیض چل لیا اور ریزیسٹنس کے مارکی ڈاکلی ڈاؤن ہو گیا اب ہم سب کو بتایا کہ اکیمولیشن کے بعد اکی Esیس ہوتا ہے اور پھر اکس پنجی اب کنٹینویشن فیز میں مندہ تیزی کی درمیان جنگ چلتی ہے اور مارکیٹ تقریباً وہی روکی رہتی ہے جس طرح اگر لال مرچے کی مارکیٹ کی بات کی جائے تو ایک سپتمبر پہ اس کا تئیس ہزار ریٹ تھا اور ابھی تقریباً انچاس پچاس دن ہونے لگے ہیں اور ابھی بھی اس کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ یہ نہیں روکی ہوئی ہے چالیس دن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی تیزی نہیں آئی تو یہ ٹائم ٹائم سٹیمپنگ کی حوالے سے بھی مارکیٹوں سمجھنا چاہیے اور یہ ریزیسٹنس سے دیکھیں ڈاؤنور ٹرینڈ میں ابھی بھی نیچے جا رہی ہے اور اگر یہاں پہ واقعی ریزیسٹنس کا پریشر ہے تو یہ دوبارہ نیچے کی دن جا سکتی ہے اس کو ہم چیک کریں گے ہاں اگر زیادہ نیچے چلی جاتی ہے اور یہ ریزیسٹنس بھی نیچے آ رہی ہے تو ہم نیچے کی بائنگ کر کے اور اس ریزیسٹنس کے قریب ہم نکل جائے گے باقی اس ریزیسٹنس سے بریک آؤٹ ہوگا تو پھر کنٹینویشن فیز چلنے نہ پڑے گا یہ لوکل مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے باقی بہت زب ایسے بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس طرح کے بھی سینریو آ جاتا ہے کہ کیمولیشن کے بعد ڈیریکٹ مارکیٹ کی ڈریکشن ہی چینج ہو جاتی ہے تو یہ میں ٹیکنیکلی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح سے ریزیس جو ہے وہ اپلائے ہوتی ہے پرائسز پر پاکی اگر آپ روزانہ کے روزانہ کے حساب سے آپ کو ڈیٹیلز چاہیے تو اس میں آپ ہماری آپ کو ہماری پریمیم سرکسز حاصل کرنی پڑے گی یہ ویڈیو بھی جو میں بنا رہا ہوں یہ تب بنا رہا ہوں جب ہمارے جو میمبرز ہیں ان کو ہم نے آپ ہماری اگر سبسکرپشن لیں گے آپ تین چار دن پہلے پانچ دن چھ دن پہلے جا کے چیک کریں ہم نے کیا کہا تھا ہم نے ساری چیزوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں چیزیں لینی چاہیے تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہے بہتری آ گیا مزید اگر کسی نے لانگ ٹرم کھلنا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے اور کوئی شورٹ ٹرم میں نکلنا چاہتا ہے تو یہ اس کی بھی مرضی ہے فنڈامنٹلز بہت امپورڈنٹ ہوتے ہیں اور ساری گیم سنٹیمنٹس کی اور فنڈامنٹلز کی ہوتی ہے سور کو ہم کافی عرصے سے ٹریٹ کریں یہ مونگ کا چارٹ ہے اور مونگ کو ہم کافی عرصے سے ٹریٹ کریں دیکھیں یہ ایک انتہائی پیگ ہے اور سپورٹ سے ریٹ کافی اوپر چلا گیا یہاں پہ آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں پوزیٹیو ٹرنڈ میں بھی آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں اور جیسے ہی سپورٹ پہ نیچے آتا ہے یہ دیکھیں ایک سو پچاس والی دوبارہ آپ کو ایک سو پچیس میں ملنے یہ ہزار روپے عمن آپ تیزی کے ٹرنڈ میں بھی کما سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پہ لے لیں اور یہاں پہ جا کے بیچیں یہ ایک جو ہے وہ لالچی قسم کے ٹریڈرز کی جو ہے وہ سٹریٹیجی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ایک سٹریم پیک آیا ہے اور یہ سپورٹ سے کافی ریٹ دور ہے تو ایک آپ پوزیٹیو ٹرنڈ میں بھی آپ دوبارہ یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں ایک سو پیچانوے پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں اور دوبارہ ایک سو پیسیڈ پہ آپ کو صدہ مل گئے تیس روپے نیچے آپ دوبارہ ٹریڈ لے لیں باکی دیکھیں اب یہاں پہ ٹرنڈ لائن کو مارکیٹ نے تھوڑا سا بریک کیا ہے تو آپ یہاں پہ ٹف ٹائم ٹف ٹائم کی ہے کہ یہ سٹے باز مارکیٹ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ریٹ نیچے آ جاتے ہیں دوسرا آپ کی ہنڈ possی اگر بات کی جائے قابلی منگ وغیرہ تنزانیا مانگی آ ری ہے قابلی منگی آ رہی ہے ارجنٹینہ کی منگی آ رہی ہے مانگی یہ ایکیمولیشن فیز تھا اب منگ میں جو ایکیمولیشن فیز تا وہ پوزٹیف فیز تا کسی طرح مسور میں جو ایکیمولیشن فیز تا وہ نگیٹی فیز تا دیکھیں اب ایکیمولیشن فیز یہاں پہ آپ کا ایکیمولیشن فیز آور ہو گیا اب دیکھیں کنٹینویشن فیز ہے کنٹینویشن فیز میں ہمیں ایک پیوٹ پوائنٹ لیتے ہیں اور مارکٹ اسی کے گھنٹی رہتی ہے نہ مندہ ہوتا ہے نہ تیزی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کنٹینویشن فیز کب تک رہتا ہے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں یہ میں نے آپ کے لیے ایک رینج ڈوا کی ہے اور اب دیکھیں آپ ٹیکنگلی اس کی پرائز کا تریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی پرائز یوں پر کے جاتی ہے اور دوبارہ سپورٹ کو بریک کرتی ہے اور یہاں پہ آتی ہے اور سٹیبل رہتی ہے بہت دفعہ بریک اوٹ ہوتا رہا ہے پھر ڈاہ کر کے مارکٹ نیچے گیر جاتی ہے چلے میں آپ کو یہ فری ٹپ دے دیتا ہوں ویسے میں کبھی ٹریڈنگ میں فری ٹپ اپنے ممبرز کو ہی دیکھتے ہیں یہ ایک ریزیسٹنس ہے صحیح ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ بائنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ بیچیں اور مزید دیکھیں آپ یہاں پہ مارکٹ جائے نہ جائے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ٹیکنک کے لیے ٹریڈنگ اور طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ پھر اگر دیکھتے ہیں کہ یہ لیول بریک اوٹ ہو جاتا ہے بریک اوٹ کے بعد یہاں پہ سپورٹ کر لیتا ہے تو پھر مزید جو ہے وہ جو فائنل ریزیلٹس ہیں جو اس کے بعد کی صورتحال ہے وہ آپ ہماری ویب سیٹ بے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ سارے آپ ہماری ویب سیٹ پہ جائیں آپ ممبرشپ لیں اور آپ پرانے بلوگ جا کے چیک کریں ہمارے جو ممبرز ہیں انہوں نے تھتی سو پہنتی سو میں منگی جو ہے وہ بلک میں لی رکھی اور دیکھیں اسی ایک بار کام کرنے کے اکمولیشن فیس کے ہی جو ہے وہ مزہ آتا ہے ٹریڈنگ کرنے میں بعد میں کنٹینویشن فیس میں مزہ تیزی کی جنگ چلتی رہتی ہے لیکن مزہ داری نہیں ہوتی ہے مرکیٹیں تیز بھی ہو جائیں جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں وہ آتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جو جتنا بھی بزنیس انیلسیس کا طریقہ کار ہے وہ سارے اکمولیشن میں ہی اپلایا ہوتا ہے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ اکمولیشن میں انٹری کرتی ہیں اور ساتھ ہی ایکزٹ کر جاتی ہیں تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کسی پروڈکٹر کون سا فیس چل رہا ہے یہ آپ پاک کموڈیٹیز میں جو ہمارے پاس 16 ایٹمز ہیں ان 16 ایٹمز کی آپ کو کمپلیٹ فندامنٹلز اور ٹیکنیکل ٹریڈ جو ہے وہ مل سکتی ہے کالے چینے میں بھی دیں گے تین ہفتے میں آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ کافی ڈاؤن آیا پین ہفتے میں 205 والا 160 ہو گئے دیفینیٹلی یہ ایک کنٹینویشن کے بعد جو ہے وہ ایک ایک اکسپنشن فیز ہے کالے چینے کا یہ کنٹینویشن فیز تھا پہلے مارکیٹ نیچے 140 والی چلی گئی یہ 190 پھر نیچے آئی یہ 105 پھر نیچے اوپر گئی 205 یہ تھوڑا بہت جو ہے اس کے اندر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے یہ طولرنس کو آپ جو ہے وہ یہ ایک اکریٹ ڈیٹا نہیں ہے تو تھوڑا بہت جو ہے اس کے اندر انسٹریٹی ہو سکتی ہے لیکن دو طریقے کہا رہے ہیں یا تو کنٹینویشن فیز آپ کا کنٹینو رہ سکتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو ٹریٹ کرنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے لیکن یہ کنٹینویشن فیز جو ہے وہ بنا رہے ہیں دیکھیں اب یہ ریزیسٹنس یہاں سے ریجیکٹ تو ہوئی ہے مارکیٹ پیس ابھی دوبارہ کریں یہ ریزیسٹنس کو بریک کرتا ہے تو آپ اسے کیا ٹریٹ کریں گے اس کو آپ کہاں تک ٹریٹ کریں گے میکسیمم آپ اس کو دوبارہ سے آپ کو جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی فنڈامنٹلز کیا ہے خطرناک فنڈامنٹلز ہیں اس میں آپ کے مال کتنا آ رہا ہے کتنا پہنچ چکا ہے کتنا جو ہے آپ کا مہینے کا لگتا ہے آگے کنزمشن کیسی ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ماش کی مونگ کی مسور کی جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے ابھی مکالے چینے کی بھی ہم نے بات کی تو ابھی جو ہے وہ یہ یہ ییلو بیس کا جارڈ ہے اس کو بھی چیک کر لیں لیکن جیسے ڈالر میں پوزیٹیف کینڈل آئی تھی وہاں پہ آپ پہ پچھلے چار پانچ دن سے ییلو بیس کے اندر ہم بہتری لیکھنا ہے آپ کی ایک سو چوبیس والی مارکیٹ آج ایک سو تینتیس روپے کا باہر ہے یہ روٹین ڈیلیوری کی بات بتا رہا ہوں ہاظر ڈیلیوری میں تو مال ہی اویلیبل نہیں ہے دیکھیں ساری یہاں پہ انٹری یہ جو پوائنٹ یہ یہ جو ایک نچے پوائنٹ بنایا ہے یہاں پہ انٹری یہ بات ہے ساکھ اس رینج میں جس کسی انٹری لے لیا وہ پروفٹ میں وہ بیچے یا رکھے یہ اپنی مرضی ہے فنڈامنٹل دیکھیں کہوں تاکہ اس کو پریٹ کرنا چاہیے ساری اس کی آگے اپنی مرضی ہے یلو بیس میں بھی کافی بیتری آئی ہے خالے چینے کی بات ہو گئی ہے اب یہ بات کرتے ہیں یہ کینیڈا ایڈ نائن کی تو یہ کینیڈا ایڈ نائن میں ایک ڈاؤنورڈ ترینڈ چل لہا تھا دیکھیں ترینڈ پوزیٹیو ہو نیکیٹیو ہو مارکیٹ کنٹینویشن میں ہو کمولیشن میں ہو ایکسپنشن میں ہو بندہ ہو تیزی ہو مہن چیز غر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ہے یہ تیزی ہے مہن غرز ہونا چاہیے کہ آپ نے پروفٹ کرنا اب مسور پچھلے سال ایک سو دس روپے والی مسور وہ 257 تک چلی گئی اوپر اور بھی چلی گئی ہوگی لیکن مارکیٹ میں آپ کو ایسے بھی بندے ملیں گے جنہوں نے سٹے وے مسور لے لیا وہ مسور میں بھی گاٹا کر لیا تیزی کی مارکیٹ میں بھی گاٹا کر لیا تو یہ جو ہے اس کی مارکیٹ ہے اس کی کینیڈا ایڈ نائن یہاں پہ اس نے تھوڑی سی سپورٹ کی ریئیٹ کی ہے اور یہ ترینڈ بھی تھوڑا سا ڈاؤنورڈ ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب جیسے ہی مارکیٹ تھوڑی بہت بہتر ہویا تو یہ 123 sorry 122 نہیں یہ اس کا ریٹ جو ہے یہ اس طرف لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ 235-32 پہ آپ کی بہت بہت پیاری بائن تھی اس کی دیکھیں 232 والا پہلے ہی 242 ہو چکے تھوڑی بہت اگر مارکیٹ بڑھتی ہے تو یہاں کہیں یہ سیف ٹریڈی ہے بلکل سیف ٹریڈی ہے اس میں بھی دیکھیں اب فنڈامنٹلی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اب جس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے جہازوں کی سپلائے وغیرہ میں ڈسٹرمنٹس ہو گئی تو فنڈامنٹلز جو ہے وہ بڑے چلدی سے تیزی سے جو ہے وہ اثر کرتے ہیں چیزوں میں ایک مارکیٹ کے اندر نیوز آتی ہے کو انڈیا کی ڈیوٹی کی آتی ہے پیچھے سے بکنگ کی آتی ہے جس بات تیز ہو جاتی ہے مارکیٹ پر روخ چینج ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ ٹیکنیکلی نہیں پھر اس کو آپ فنڈامنٹلی ٹریڈ کرتے ہیں باقی اگر آپ نے مزید انیلسز جاننے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتائیں آپ نے کس چیز انیلسز جاننے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں